نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم انا نسألکا حبکا وحب من يحبکا والعمل اللذی يبلغنا حبکا اللہم ارزقنا اخلاس الہی امین لیسن نمبر 276 سورة الواقعہ آیت نمبر 1240 ایک سے لے کر چالیس تک اس سورت کے بارے میں ایک روایت آتی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑے ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حود صورت الواقعہ صورت المرسلات صورت النبع اور صورت تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں قیامت کا بہت زیادہ ذکر ہے اور اس ذکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نظر آنا شروع ہو گئے تھے تین انسانی گروہ کا ذکر آپ کو اس میں ملے گا اذا جب وقعت الواقعہ واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی یعنی قیامت واقعہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا مراد روز قیامت ہے قیامت کے کئی نام ہیں جیسے کہ قیامہ ساعة آزفہ قوریہ اور جیسے کہ یہاں بیان ہوا ہے واقعہ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی لیسا نہیں ہے لیوکعتیہ اس کا واقعہ ہونا کاذبہ کوئی جھوٹ جب قیامت واقعہ ہوگی تو کوئی بھی شخص اسے غافل نہ رہ سکے گا وہ بڑی ہی یقینی بات ہوگی نہیں ہے اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ یعنی یہ بڑی یقینی بات ہے اس طرح کی بات ہم سورة الحج آیت نمبر سات میں بھی پڑ چکے وَأَنَّ السَّاعْتَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا سورة النساء آیت نمبر ایٹی سیون میں آتا ہے لَيَجْمَعِنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ لَا رَيْبَ فِي اسی طرح سورة آلِ عمران آیت نمبر نو میں آتا ہے جہاں راسِ خونہ فِي الْعِلْم کی دعا آتی ہے رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ نَاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِي تو یہ ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں لوگوں کو اس کے آنے میں شک ہے لیکن اس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں اس بات کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی حقیقت کو جھٹلانا دراصل اپنا نقصان کرنا ہے جب یہ قیامت واقع ہوگی تو کوئی شخص اس سے غافل نہ رہ سکے گا کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے گا کوئی اس کو روک نہ سکے گا یہ تین مانا لَيْسَا رِوَا قَعْتِهَا قَعْدِبَا کے ہیں خَوْفِدَتُ الرَّفِعَا پست کرنے والی ہے اونچا کرنے والی ہے اس کا ایک مانا تو یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے یعنی جو اوپر لگی چیزیں ہیں وہ نیچے کو گر جائیں گے پہاڑ اڑنے لگیں گے یعنی جو نیچے پڑی چیزیں ہیں وہ اوپر کو اڑ جائیں گے خَوْفِدَتُ الرَّفِعَا پست کرنے والی ہے اونچا کرنے والی ہے جب قیامت آئے گی تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا یعنی اس عالم کی تمام اشیاء زیر و زبر ہو جائیں گی اوپر نیچے ہو جائیں گی دوسرا مانا اس کا معنوی اعتبار سے ہے یعنی خَوْفِدَتُن پست کرنے والی معنوی مانا زلیل کرنے والی رسوا کرنے والی اور رافعتن اونچا کرنے والی تو معنوی مانا عزت دینے والی جب قیامت کا دن آ جائے گا تو وہ دن ایسا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو رسوائی ملے گی اور کچھ لوگوں کو عزت افضائی ملے گی جن کو رسوائی ملے گی وہ متقبر سرکش اور ظالم لوگ ہوں گے جن کو یہ قیامت پست کرنے والی ہے جو بہت اکڑتے تھے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے سرکشی اختیار کرتے تھے عدل کے بجائے ظلم کیا کرتے تھے تو یہ قیامت ان کو پست کر دے گی یعنی زلیل کرے گی رسوا کرے گی اس کے برقس جو لوگ متوازے آجز اور پاکیزہ ہوں گے ان کو یہ بلندی اطا کرنے والی ہے بلند درجات کے مالک ہوں گے اونچے مقام پر فائز ہوں گے قیامت کے دن عزت اور زلت کے میار بدل جائیں گے آج دنیا میں آپ کو بہت سی اقوام بڑی باعزت نظر آتی ہیں لیکن قیامت کے دن ان کو پست کر دیا جائے گا اور آج آپ کو بہت سے ایسے لوگ جو پستی کی زندگی گزار رہے ہیں بڑے اللہ کے فرما بردار ہیں بڑے نیکوکار ہیں لیکن دنیا بھی اعتبار سے پستی کا شکار ہے کل قیامت ان کو بلند کرنے والی ہے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن انسان کو بلند کریں گی اس میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے سب سے پہلی چیز ایمان پھر اس ایمان کے بعد علم اور علم کے بعد عمل تقوی تقوی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کل قیامت کے دن بلندی اتا کریں گی کیونکہ یہ دن ہی ایسا ہے جس کی اس صفت بتائی جاری ہے خافدت و رافیعا تو جیسے ہی کوئی مومن بنتا ہے اور پھر اس کے بعد علم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم پر عمل کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو بلند کرے گا تو بلندی مومنین کے لیے ہے اور پستی کافرین اور منافقین کے لیے ہے اذا رجت الارد و رجہ جب ہلائی جائے گی زمین ہلایا جانا رجہ کہتے ہیں زلزلے کی ابتدائی حالت کو کسی کو جھٹکا دینا اذا رجت الارد و رجہ رجہ یہاں مفہول مطلق ہے اور یہ انداز تاقید کے لیے اختیار کیا جاتا ہے حالانکہ اتنا بھی کافی تھا اذا رجت الارد جب ہلائی جائے گی زمین لیکن رجہ ہلایا جانا کلام میں تاقید پیدا کرنے کے لیے ہے اور دوسری وجہ پہلی بات کو مزید یقین دلانے کے لیے اس بارے میں انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے سورة الزلزال میں آتا ہے آیت نمبر ون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارد زلزالہا جب زمین سخت ہلا دی جائے گی اس کا سخت ہلایا جانا اسی طرح سورة الحج کی آیت نمبر ایک میں آتا ہے بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے تو زمین کو جھٹکا لطلہ دیں گے جس سے وہ اپنا بیلنس ختم کر دے گی اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ بسہ اڑا دیا جانا بسست باس سین سین سے ہے بسہ عربوں کے ہاں جب ریورڈ کو ہاں کا جاتا ہے تو یہ آواز نکالی جاتی ہے بس بس کوئی حجوم ہو کوئی کھراوڈ ہو تو وہ بھی پہاڑ کی طرح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے لئے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا کہ یہ پہاڑ چل کر چورا چورا ہو جائیں گے فَقَانَتُ تو ہو جائیں گے حَبَا أَمْ مُنْبَسَّا باریک خاک یا گردو گبار منتشر ہر طرح کے پہاڑ مل جل جائیں گے ان کا ریزہ مِقْس ہو جائے گا یعنی ان پہاڑوں کو اتنا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایسا ان کو کرش کر دیا جائے گا کہ یہ آپس میں مِقْس اَبْحَو جائیں گے حَبَا کہتے ہیں سورج کی روشنی میں نظر آنے والے ذرے کو اور مُنْبَسَّا بَسَّا بِکھرا ہوا ہونا بَسَّا غم اور حُزن کو بھی کہتے ہیں کیونکہ غم اور حُزن میں انسان بکھر جاتا ہے تو پہاڑوں کا یہ حال ہوگا جو اتنے مضبوط ہیں اتنے سالڈ ہیں وہ اس حال کو پہنچیں گے فَقَانَتْ حَبَا أَمْ مُنْبَسَّا تو ہو جائیں گے باریک خاک منتشر یہاں تک قیامت کے آنے کا منظر پیش کیا گیا ہے پھر اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ اس نفخہ اولہ کے بعد ختم کر دیے جائیں گے سارے انسانوں کو سب کو ختم کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد نفخہ احسانی ہوگا جب سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور میدانِ محشر میں لائے جائیں گے پھر اس میدانِ محشر میں لوگ تین گروہوں میں بڑھ جائیں گے جس کا ذکر اب آئندہ آئے تو میں آئے گا وَكُنْتُمْ اور ہو جاؤ گے تم ازواجن جماعتوں میں ثلاثہ تین تم تین جماعتوں میں بڑھ جاؤ گے لوگ تین گروہوں میں بڑھ جائیں گے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا پس دائیں ہاتھ والے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا کیا ہیں دائیں ہاتھ والے الْمَيْمَنَا کا جو لفظ ہے وہ یمین سے ہے یعنی دائیں جانب والے دائیں ہاتھ والے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ یومن سے ہے یومن کہتے ہیں خوشبختی کو فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة پس دائیں ہاتھ والے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا کیا ہیں دائیں ہاتھ والے یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا ما یہاں پر تعجب کا ہے اور تفخیم کا ہے یعنی یہ بہت ہی خوش قسمت ہے یہ بتانا مقصود ہے کیا کہنے ان کے کیا ہی مقام ہے ان کا ان کو اصحاب الْمَيْمِنَ اس لئے کہا جاتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو نعمہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا دوسری وجہ کہ وہ رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ یہ لفظ امید یومن سے بھی ہے تو یومن کہتے ہیں برکت اور خوش قسمتی کو تو یہ بڑے بابرکت اور خوش قسمت لوگ ہوں گے اس لئے ان کو اصحاب الْمَيْمِنَ کہا گیا تو پہلی وجہ کہ ان کا نعمہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا دوسری وجہ رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور ٹیسری وجہ دیکھتے تو ہنس دیتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے تھے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سیدنا آدم کی دائیں جانب وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں تو اس سے اصحاب الْمَيْنِ سے مراد پھر جنت والے ہوئے اور بائیں طرف والے پھر جہنم والے مراد ہوئے وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَتِي اور بائیں ہاتھ والے مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَتِي کیا ہے بائیں ہاتھ والے الْمَشْعَمَتِي کا لفظ شُعُمْ سے ہے بدقسمتی اور نحوصت کے لئے رفظ آتا ہے اور بدبختی کے لئے بھی آتا ہے اور شُعْمَا بائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں ان کو بائیں ہاتھ والے اس لئے کہا جائے گا کہ ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ یا مال دیا جائے گا اور یہ رحمان کے بائیں جانب ہوں گے بدبخت لوگ ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ کیا ہیں بائیں ہاتھ والے کیا گزرے گی ان پر کیا معاملہ ہوگا ان کا